بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی وہ اتر بھارت میں نیبو کی کھیتی کے بارے میں سوچیں تو یہ آبشک ہے کہ انہوں نے یہ جاننا کہ ہمیں لائم لگانا ہے کہ لیمن لگانا ہے کیونکہ ہندی میں دونوں ہی کو ہم نیبو کہتے ہیں جو جہاں تک کارکی نیبو کی بات ہے یا ایسے لائم کی بات ہے یا جس کو کٹا نیبو بولتے ہیں جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں جادہ ہوتی ہے یہ پرائیہ سائج میں چھوٹا ہوتا ہے لگ بگ چالیس سے پیتالیس گرام کا ہوتا ہے اور چھلکا اس کا پتلا ہوتا ہے پودے اوپر کی طرف کو پڑھتے ہیں اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کو تاجے رس کے روپ میں زیادہ پریوک کیا جاتا ہے جبکہ جو لیمن ہوتا ہے وہ آکار میں تھوڑا بڑا لگو پچاس سے ستر گرام تک کا ہوتا ہے اور سردی کی جو فصل ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا فل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پرائیہ اچار کے لیے اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو اور اس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں بہت چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اور پودے اس کے جو ہے نیچے کی طرف کو جھاڑی نمہ ہوتے ہیں اور اس میں جو کھٹاس ہے وہ کاغجی نیبو کی طلنا میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے ہمارے بھاتی کے انساندان سنسان پوسا نے دونوں ہی کاغجی نیبو اور لیمن دونوں کی دو دو پراجاتیاں بکست کی ہیں تو جہاں تک کاغجی نیبو کی بات ہے تو پوسا اودت اور پوسا ابنب یہ دو پراجاتیاں ہیں جنہیں اتر بھارت میں سفلتا پورو پریوک کیا جا سکتا ہے اور ان کی جو فلت کا سمیں ہے وہ جولائی اگست اور فربری سے اپریل کے بیچ میں ہوتا ہے جہاں تک لیمن کی بات ہے اس کی فلت جو ہوتی ہے جون اور جولائی اور دسمبر اور جنبری تو لگو چار سے پانچ مہینے تک آپ سال میں اگر آپ پردتی بار لگاتے ہیں لیمن اور لائم دونوں ہی تو آپ فل لے سکتے ہیں لیمن کی جو دو پراجاتیاں سنسان نے بکست کی ہیں وہ ایک کاغجی کلان جو بہت پرانی برائیٹی ہے اور حال ہی میں پوسا لیمن بن ایک پراجاتی آئی ہے جو لگ بک بیس جون کے آس پاس پک کے تیار ہو جاتی ہے جہاں تک ان کے روپن کا سوال ہے تو اتر بھارت میں ایسیڈ لائن اور لیمن دونوں کا روپن جو ہے جولائی اور اگست کا مہینہ اس کے لیے سب سے سربطم مانا گیا ہے اس کے روپن کے لیے سب سے آوشک ہے کہ گڑے کی خودائی لگ بک ایک گھن میٹر کا گڑہ ہمیں خود لینا چاہیے اور اس گڑے میں کم سے کم دس سے پندہ دن پوری طرح دھوپ لگنے کے بعد بیس سے پچیس کلوگرام سڑھی گوبر کی خاد ملا کے اس گڑے کو بھر دینا چاہیے اور یہ گھہکار جس کو آپ کہیں گے ہم برگ اس کو ہم مانتے ہیں اور یہ آپ کا جون کے انتیم سبتہ تک پورا ہو جانا چاہیے اور جیسے ہی جولائی کی پہلی برسات ہوتی ہے آپ لائن اور لیمن دونوں کا روپن کر سکتے ہیں دوری لگ بگ چار سے ساڑھے چار میٹر ہم اس کی رکھتے ہیں سروبات کے ایک سے دو سالوں میں نیوگو کے روپن کے بعد آپ اپنے کھیٹ میں انتہ سسچن کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈالے لگا سکتے ہیں اور چھوٹے جو سائز کی جو فصلیں ہیں سبجیوں کی خاص کر کے جب آپ اس میں گو بھی لگائیں ڈالے بہت اچھی ہیں جس میں آپ موہ مشہور ماس یہ سبھی ڈالوں کا انتہ سسچن کریں اور دوسری سبجیوں کا بھی انتہ سسچن کریں اس بات کا دھیان دکھیں کہ کوئی بڑے آکار کی فصل نہ لگا جیسے اس میں بھندی نہ لگائیں مکی نہ لگائیں اس طرح کی فصلوں کو آپ اس میں نہ لگائیں لیمن کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ سچائی بہت آبشک ہے خاص کر کے اپریل مائی اور جون کے مائنے میں انتہ اس میں پھل پھٹنے لگتے ہیں یا پتے جلنے لگتے ہیں اور جب آپ لیمن کا روپن کریں تو دھیان دکھیں کبھی بھی اپریل اور مائی جون میں اس کیا جو تھالہ ہے وہ اس کو بلکل اس کی گھاس ختم نہ کریں چھوٹی چھوٹی سی گھاس اگر اس میں آپ رکھیں گے تو جو سورج کی روشنی سے ہونے والا جو نقصان ہے انٹینس لائٹ سے وہ آپ کا نہیں ہوگا جہاں تک اس کی اپچ کی بات ہے ہمارے پوسہ اوتے طور پوسہ اپنے دونوں پر جاتیوں میں لگ بھگ چودہ سو سے پندہ سو فل ایک بھکسک برچے سے پرتی برس لیے جا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی جو تڑائی ہے برس میں دوبار ہوتی ہے ایک تو جولائی اور اگست کے مہینے میں اس کی تڑائی ہوتی ہے دوسرا فروری مارچ اور اگر ٹاپ مان تھوڑا کم رہتا ہے تو پندرے اپریل تک بھی اس کی تڑائی کی جا سکتی ہے اور پرتی برچ لگ بھگ چودہ سے پندہ سو فل ہمیں پرابت ہوتے ہیں جو لگ بھگ ڈیڑ سے دو لاک روپے پرتی برس آپ آئے کما سکتے ہیں اسی طرح لیمن ہے لیمن میں لگ بھگ ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو فل آپ کو پرتی برس مل سکتے ہیں اور اس سے بھی لگ بھگ ایک سی ڈیڑ لاک روپے پرتی برس کمائی کی جا سکتی ہے